موسیقی اسلام علیکم یہ ہے جی رات کے 11 بجے کے ویڈیو تو ایسا ہوا کہ آج ہم لوگ سنڈے تو ہم لوگ انہیں رات کا کھانا باہر کھایا چائنیز چلے گئے تھے پھر جب ہم وہاں سے واپس آئے تو میرے ہزبنڈ کے دوست کے گھر سے یہ میرے خال سے یہ عربی مندی ہے جہاں تک میرا خیال ہے یہ عربی مندی ہے اس کے ساتھ نان سیلڈ کیک یہ ساری چیزیں دے کر کے گئے لیکن کیونکہ ہم آرڈی کھانا کھا چکے تھے تو میں نے اس کو فریز کر دیا میں نے اس کو نیکس ڈی نا پھر تھوڑا یہ بہت پھیکا سا تھا عربی کھانے آپ کو پتہ ہے بہت پھیکے پھیکے سوتے ہیں ثابت مسالے میں نے تو میں نے اس کو نیکس ڈی نا تھوڑا دیسی ٹچ دیا وہ میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کس طرح کیا اس کے ساتھ یہ گالک روٹیاں بھی آئی تھی گالک کی تو یہ ہے جی اب نیکس ڈی مارننگ تو آج منڈے ہے ہفتے کا پہلا دن ہے تو بیٹھ کر چائے پی رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج کیا کیا کام کرنا ہے اور میں آپ کو یہ صوفہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ اس دن جو میں نے اس کو ویکیون کلینر سے ساف کیا تو آپ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا نکل کر کے آیا ہے بیسی اس کا کلر اچھا ہے پستہ کلر کا لیکن یہ اتنا کلین لگ رہا ہے میں بیٹھ کر یہی دیکھ رہی تھی تو پھر میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کل کیونکہ چائنیز کھا کر کے آئی تھی تو میں سوچ ہی تھی آج بلکل نا سمپل سا کھانا بناوں تو آلو آلو کاٹری تھی میں بلکل آج نیک نیا طرح سے میں بجیا بنا رہی تھی آلو کی اس کو میں بالکل فرنچ ٹرائز کی طرح یا سلمز جو ہوتے ہیں آلو کی اس طرح سے باریک باریک کٹ لوں گی اور اس کے ساتھ دال چاول بناوں گی آج بالکل لائٹ کھانا اور کیونکہ وہ چکن بھی ہے اسے بھی میں تھوڑا اور مسالہ ڈال کر کے دیسی ٹچ دوں گی تو یہ ہمارا رہا رات کا ڈینر ہو جائے گا آج منڈے ہے کل کیونکہ باہر چلے گئے تو آپ کو میں نے بتایا میں سنڈے کے دن اپنے ہزمنٹ کے کپڑے پورے ہفتے کے واش کرتی ہوں لیکن کیونکہ کل باہر چلے گئے تھے اور کل پس سارا دن نہ سستی سی رہی تو آج صبح نا واشنگ مشین بھی لگا لیا سارے ان کے جتنے بھی ہفتے کے پینڈ شرٹ کمی شلوار وہ سب دھلے ہیں آلو سارے میں نے دیکھے اس طرح سے کار دی ہے آج مجھے سارے کسین کی کیابنٹ کی بھی صفائی کروانی تھی اپنی ہیلپر سے کیونکہ آج تھرٹی فرسٹ ہے تو پھر اب گروسری آئے گی پہلی یا دوسری تاریخ کو اچھا چاول سب سے پہلے تو میں نے چاول چڑھا دیا ہے کیونکہ چاول پکا ہو تو بہت سکون ہوتا ہے کہ گھر میں کھانا بنا ہو گا ہے آپ اس کو ڈال شامی کباب کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور آج میں نے یہ نکال لی ہے کالی مسور کی دال جو کہ آپ لوگ سب کے گھر میں بنتی ہو جو آپ کو پتہ ہے یہ بے انتہا ٹیسٹی ہوتی ہے تو آج جو ہے میں آلو کی بھجیا کالی مسور کی دال اور چکن کو تھوڑا سا اور فرائے کروں گی تو یہ ڈینر کی ہوگی ہے میری تیاری بھجائے کے لیے میں نے یہ کھڑائی لیے اس میں میں آئل ڈالوں گی اور اس میں میں زیرہ اور گول والی لال مرچ کا کھڑن ڈالوں گی کوئی زیادہ مسالہ نہیں ڈالوں گی میری خوشش ہے کہ بلکل نہ آ جھل گئی کھانا بناو ٹیمارٹر کاٹ کے رکھ لیا ہے میں نے نیلیے چائے چڑھا رہی ہے اچھا آج کی ایڈٹ کرنے میں تھوڑی ویڈیو آگے پیچھے ہو گئی ہے تو میں آلو کی بھجیا کہ فائنل لوک آپ کو پہلے دکھا دوں گی اور اس کی ریسپی بعد میں آ گئی ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی تو ایڈٹ کرنے میں یہ پرابلم آ گئی ریسپی میں نے نکال کے جو باہر رکھتی تھی میں نے اس کو بی پلاس ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس میں میں دہی کے ساتھ تھوڑے اور مسالے شامل کروں گی کتنی دیر میں میری دال کوکر میں بن رہی ہے بھجیا سلو آگ پہ رکھی بھی میں نے یہاں پر آ کر ایک ٹرپ کپڑوں کا ڈال دیا ہے بس ایک ہی ٹرپ دھونگی اس میں سارے میرے ہزمنٹ کے کپڑے اور ایک ایک جوڑانا میرے بچوں کے ہیں تو یہ سارے کھٹے دھوریوں میں اور میں نے دیکھا واشنگ لکویٹ بلکل ختم ہو گیا تو مجھ آج پاوڈر میں ہی دھونا پڑا کیونکہ آپ کو پتا مہینے کا گروسری نہیں آئے گی تو یہ چیزیں بھی اب ختم ہو رہی ہیں گھر میں کنڈیشنر تھا میرے پاس تو میں کنڈیشنر ڈال کر کے مشین کو سیٹ کر دی مشین سیٹ کر جی میں واپس کچن میں آؤں گی کچن میں آ کر کے مجھے جو میں نے آلو کی بوجی اور دال وغیرہ چڑھائی کی اس کو چیک کرنا ہے میرے ہزمن کا مجھے ناشتہ بنانا ہے ناشتہ یا لنچ آپ برنچ کہ لیں کیونکہ صبح میں چائے کے ساتھ بہت لائٹ سا یا تو بریڈ لے لیتے یا پاپے لے لیتے تو پھر زہر کے بعد دو اڑھائی بجے نا میں ان کو پراتھا وغیرہ بنا کے دیتی ہوں میں کپڑے ڈال کر آئی تو میری چاول تیار ہو گئے تھے رائس کوکر سے بہت آرام یقین کریں آپ چاول بنانے کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی مطلب آپ رائس کوکر میں ڈال کے گھر سے باہر بلکل ویسا پکے تیار ہوگا اور صرف ضروری نہیں کہ آپ اس میں وائٹ چاول بنائیں آپ اس میں مطر چاول پلاو اور ہر طرح جیسے بھی چائیں چائنیز رائس سبزی پلاو سب کچھ بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑی کلپ پیچھے ہو گئی ہے مطلب جب آلو گل گیا تو ٹی ماتر پانی میں آلو گل گیا یہاں کھکر پہ میری دال بھی تیار ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی ٹیسٹی میں دوپہر میں اس کو وائٹ رائس کے ساتھ کھایا بھی تھا بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے دال تو اب یہ کھانے سے فارق ہو کر کہ میں روڈی بنا رہی ہوں آج میں چکور پراتھا بنا رہی ہوں کافی دن سے چکور پراتھا نہیں بنا کر دیا گولی بنا تھی تو آج میں اس طرح کا پراتھا بنا کر دوں گی پراتھوں کو دو پراتھا بنا گی میں ایک انڈا ہاف فرائے لیتے اور اس کے ساتھ ایک پیس مٹھائی کا دیتی ہوں کیونکہ وہ کبھی ان کے صبح میں ان کی عادت ہے کہ کوئی میٹھی چیز ہو چاہے وہ مٹھائی ہو چاہے وہ کھیر ہو جو بھی گھر میں آویلیبل ہوتا کیونکہ اس کے بعد اب وہ رات کا ہی کھانا کھائیں گے ان کا کھانا بنا کر پھر میں بیلکینی میں جاؤں گی میرے میرے خیال سے کپڑے بھی سارے دھل گئے انگی کپڑوں کو پھیلانا ہے پھر یہ چکن ڈی فروسٹ کر کے رکھی ہے اس کو صحیح کرنا ہے اور کپڑے سارے دھل گئے ہیں سارے سارے ڈی ہی ڈی 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 ہمیں سارے کپڑوں کو رسی پہ پھیلا کر کے نماز پڑھوں گی زہر کی کافی دیڑ ہو گئی ہے نماز پڑھ کر دعا پڑھ کر کے پھر میں کچن میں جاؤں گی جو چکن میری ڈی فروسٹ ہو گئی ہوگی اس کو میں تھوڑا دیسی ٹیچ دے کر کے فائنل لوگ دے دوں گی ہم سارے ہزبین کی شرٹس کو اس طرح ہینگر میں سکھاتے ہوں اور سب لانڈریز آتی ہے پھر اس طریقے ہونے کے لیے گھر پہ اس طریقے نہیں کرتی ہو ان کے کپڑے کپڑے دھل چکے ہیں میرے ماشاءاللہ سے کھانا بن گیا ہے نماز پڑھ لی ہے چکن دیکھیں ڈی فروسٹ ہو گئی ہے اب میں اس کا مسالہ تیار کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے لیے دہی دہی میں میں ڈالوں گی لال مرچ کالی مرچ کٹاوہ زیرہ کٹاوہ دھنیا اور چھوڑا سا نمک ورائٹ کروں گی اب میں نے دیکھے دہی کا اس طرح سے نا مسالہ تیار کر لیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے نا ہاتھوں کی مدد سے اور یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی چکن اور کافی ساری ہے تو میں ہاف آج رات میں یوز کروں گی اور ہاف کو نا میں دی فریزر میں نا فریز کر لوں گی کیونکہ ظاہر ہم لوگ دو لوگ ہیں اتنی چکن تو کھائیں گے نہیں تو آدھی ہو نا میں فریز کر لوں گی اچھا یہ پوری ثابت چکن تھی اس کو نا میں نے تین پیس میں نا کاٹا ہے کیونکہ کوئی بھی برطن میں نا اگر میں اس کو دوبارہ سے بنا رہی ہوں تو اس میں نا جگہ اسپیس چاہیے تو یہ ایک بڑی کڑا ہی لی اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے آپ دیکھیں یہ پورا بریسٹ کا فل پیس ہے بٹر فلائے ساتھ میں لیک بھی ڈال دیا اور یہ جتنے بھی ریمیننگ مسالہ ہے دہی ہے اس کو اس کے ساتھ ڈال دوں گی اور یہ دہی کے پانی میں ہی یہ بن جائے گی کیونکہ یہ گلی ہوئی تھی تو میں اس کو تیز آگ پر کلر صرف دوں گی اور اتنا دیر رکھوں گی نا کہ یہ دہی کا مسالہ اس میں ابزورب ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اس میں تھوڑی کشمیری لال میچ بھی ڈالی ہے تو اس کا نا کلر ریٹ ریٹ سا ہو گیا ہے تو جی پھر آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے آپ یہ دیکھیں میرے چکن کے لک کیسی آ رہی ہے تو جی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی سینی کے گھر سے آپ کو اللہ حافظ کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب اپنے گھر میں سکون اور آفیت سے ہوں اور اللہ تعالی مجھے اور میرے بچوں کو بھی سکون اور آفیت والی زندگی عطا فرمائے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اللہ حافظ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملتی ہوں سینی کے گھر میں